بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے فاسألو اہل الذکر انکنتم لا تعلمون پس اگر تم نہیں جانتے تو اہلِ علم سے دریافت کر لو ڈنگا بھونگا سے قائم محمد وقاس صاحب نے سوال پوچھا ہے مفتی صاحب میرے تازیت کے حوالے سے چند سوالات ہیں جن کا جواب مطلوب ہے نمبر ایک کیا تازیت کے لئے نیچے بیٹھنا ضروری ہے اور یہ شریعت کا حکم ہے کہ نیچے بیٹھو نمبر دو تازیت کا طریقہ کیا ہے یہاں جتنے لوگ اکٹھے جائیں وہ سب باری باری دعا کرتے ہیں کیا اس طرح سب کا باری باری دعا کرنا ضروری ہے نمبر تین جس شخص نے میت کا جنازہ پڑھ لیا کیا اس کے لئے بھی تازیت ضروری ہے محمد وقاس جی میرے محترم بھائی آپ کا پہلا سوال ہے کیا تازیت کے لئے نیچے بیٹھنا ضروری ہے اور کیا یہ شریعت کا حکم ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے تازیت کے لئے نہ ہی نیچے بیٹھنا ضروری ہے نہ یہ شریعت کا حکم ہے اس کی ابتداء یقیناً یوں ہوئی ہوگی کہ جس گھر میں وفات ہوتی ہے وہاں رش ہو جاتا ہے لوگ زیادہ آ جاتے ہیں چار پائیوں وغیرہ پر کرسیوں وغیرہ پر بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ تھا کہ چٹائی بچھا لی جائے تاکہ سب نیچے بیٹھ جائیں تاکہ زیادہ لوگ پورے آ جائیں یقیناً یہاں سے ابتداء ہوئی ہوگی اور اب لوگوں نے اس کو طریقہ ہی بنا لیا ہے باوجود وسط ہونے کے نیچے بیٹھنے کو ضروری سمجھتے ہیں یہ ایک فضول بات ہے یہ غیر شریع بات ہے شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے نہ ہی شریعت کا حکم ہے کہ ضرور نیچے بیٹھا جائے اس کی ابتداء یقیناً ایک حکمت کی بنا پر ہوئی ہوگی لیکن اب لوگوں نے حکمت کو مادوم کر کے اس طریقے کو ہی اصل سمجھ لیا جو کہ غلط ہے جہالت ہے اور عوام کی خود ساختہ بات ہے اگلا سوال ہے کہ تازیت کا طریقہ کیا ہے یہاں جتنے لوگ کٹھے جائیں وہ سب باری باری دعا کرتے ہیں اس طرح سب کا باری باری دعا کرنا ضروری ہے یا نہیں جی نہیں میرے محترم بھائی تازیت میں سرے سے دعا ہے ہی نہیں تازیت کا لغوی مطلب یہ ہے دلاثہ دینا تسلی دینا تازیت میں یہ ہوتا ہے کہ صاحب خانہ جو ہوتے ہیں جن کا کوئی فوت ہوا ہوتا ہے اس کو تسلی دینا ایسے الفاظ کہنا کہ اس کا دل نرم ہو اس الفاظ کہنے میں کوئی دعایا کلمات بھی کہہ دی جائیں تو اچھا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں جو رائج ہو گیا ہے کہ ایک مقصود انداز میں دعا اور دلاثہ اور تسلی دینے والے الفاظ بلکل یہ ہی نہیں یہ تازیت کہلاتی نہیں یہ من گھڑت تازیت ہے تازیت کا تعلق تو اس کو مخاطب کر کے دلاثہ دینا تھا تسلی دینا تھا دعایا کلمات کہنے تھے یہاں عوام نے اور روٹین بنا لی اور پھر اس میں بیراہ رویاں کیسے کیسے اختیار کی کہ جیسے آپ نے لکھا کہ چار بندیاں ہیں تو چار دعائیں ہوں گی جب تک جس نے دعا شروع کی ہے وہ ختم نہ کرے گا تو کوئی ختم نہ کرے گا گویا کہ یہ دعا کا امام ہو گیا تو اس لئے میرے محترم بھائی یہ من گھڑت چیزیں ہیں یہ فضول چیزیں ہیں دین سے اور علم سے دوری کی باتیں ہیں اور تحقیق سے دوری کی باتیں ہیں لوگ مسئلہ بھی ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جن پچھاروں کو نہ اگلی بات کا پتا ہوتا نہ پچھلی بات کا پتا ہوتا اس لئے میں کئی اپنی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں مسئلہ ایسے لوگوں سے پوچھیں جو دارالفتہ میں بقائدہ فتوہ تحریر کا کام کرتے ہیں جو تحقیق کا کام کرتے ہیں ان سے جو آپ کو مسئلہ پتا چلے گا وہ صحیح پتا چلے گا تحقیق والا پتا چلے گا ایسے چلتے پھرتے مولویوں سے پوچھ لینا جن بیچاروں کو خود پتا نہیں ہوتا وہ خود بھی غلط عمل کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو بھی غلطی پر کر دیتے ہیں اس لئے یہ یاد رکھ لیں کہ مسئلہ ایسے لوگوں سے پوچھیں جو بقائدہ دارالفتہ میں فتوہ تحریر کا کام کرتے ہیں اور تحقیق کا کام کرتے ہیں جب ایسے لوگوں سے آپ مسئلہ پوچھیں گے تو انشاءاللہ آپ تک حق بات پہنچے گی صحیح بات پہنچے گی اگلا سوال آپ کا ہے جس شخص نے میت کا جنازہ پڑھ لیا کیا اس کے لئے بھی تازیت ضروری ہے جی میرے محترم بھئی میت کا جو جنازہ پڑھنا تھا وہ ایک الگ سے فرضے کی فایہ تھا یوں کہہ سکتے ہیں وہ میت کا حق تھا اور تازیت سہب خانہ کا حق ہے جن کی وفات ہوئی ہے ان کا حق ہے لہٰذا تازیت جو ہے وہ ورسا سے کی جاتی ہے جس نے جنازہ پڑھا بھی ہو اس کے حق میں بھی تازیت کا حکم ہے کہ وہ ان کے اہل خانہ سے جا کر تازیت کریں سکتے ہیں